حد لا الہ الا اللہ حضرات اس کلمے کے چوبیس حروف ہیں دو جملے ہیں چار تقاضے ہیں دو نسبت ہیں اور چوبیس جو حروف ہیں پہلے جو بارہ حروف ہیں ان میں دوحید ہیں جو دوسرے بارہ حروف ہیں ان میں رسالت ہے جو پہلے بارہ حروف ہیں حضرات اس میں لا الہ الا اللہ اور دوسرے جو حروف ہیں محمد الرسول اللہ حضرات ہاتھ اٹھا کے کلمے سے افترا کیجئے ہاتھ اٹھا کے بولئے جو کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ لا الہ لا الہ ہاتھ اٹھا کے بولے لا الہ لا الہ یہ کلمہ وہ ہے یہ کلمہ حضرات لا الہ عدم نے پڑا لا الہ الا اللہ موسیٰ نے پڑا لا الہ الا اللہ ابراہیم نے پڑا لا الہ اسماعیل نے پڑا لا الہ حسینی معوانے اٹھا destroy &ть اس طرح نہیں بھئی کلمے کلمے کا برد ہو رہا آتھ اٹھا کے بڑی لائلہ آتھ اٹھا کے اس انداز کے ساتھ جو پہنے بارہ حروف ہیں ان میں نکتہ کھوئی نہیں جو دوسرے بارہ حروف ہیں نکتہ ان میں کی بھی کوئی نہیں حضرات آدم کی سین کے صفیح اللہ میں نکتے ہیں ابراہیم کی ہی میں نکتے ہیں حوسیٰ کی کلیم میں نکتے ہیں حضرات عیسیٰ کی سین میں نکتے ہیں نہ اللہ الہ اللہ میں کوئی نکتہ ہے نہ محمد الرسول اللہ میں کوئی نکتہ ہے خودی کا سین حالہ ہا اللہ اللہ کو اولا ہاتھ اٹھاؤ بھائی کیمرہ ایک اوپر لگا ہوا ہے ایک یہ کیمرہ ہے وہ ہاتھ جو محشر کمیدان میں منت کر نکیرن لکھ رہے ہیں یہ ہاتھ میرا بھائی کیچ کر رہا ہے ہاتھ کیچ کر کے پوری دنیا میں یہی پیغام ہے کہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ حضرات علامہ اقبال کے پاس جب علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا آپ نے لا الہ کا مخفف بیان کیا آپ کہتے ہیں کہ زبان سے پتہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل ہے حضرات علامہ اقبال لکھتے ہیں اس قدمے کے بارے میں ہاتھ اٹھا کے حضرات ہم سننی دوحید کا بھی اعلان کر رہے ہیں نساء آلت کا بھی علامہ اقبال لکھتے ہیں خودی کا سرنہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ ستید والے بھی ہاتھ اٹھا کے خودی خودی کا تیغے فیسا لا الہ لا الہ بھئی سابی احباب ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ تو بولو نا کہ لا الہ لا الہ لا الہ حضرات علامہ اقبال اتنے ہیں خودی کو کر بلا دیتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خودی کیا ہے خودی وقیلی ہے خودی بندگی ہے خودی دوب جانا ہے خودی خدا کو پانا ہے پھر کیوں نہ کہوں خودی کو کر بلا دیتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہاتھ اٹھا کے رضا یہی ہے کہ لا الہ خود ہی ہے دیر فیسان لا الہ الا اللہ لا الہ آخری جملہ حضرات حضرات کربلا کا میدان ہے ادھر حسینی لشکر ہے ادھر یزیدی لشکر ہے ادھر توجہ کریں بھئی چھوڑ دے کوئی آ رہا ہے ادھر دیکھیں اوپائی ادھر دیکھو سامنے حضرات کربلا کا میدان ہے ادھر حسینی لشکر ہے ادھر یزیدی لشکر ہے ادھر بھی ازان کی صدا ہے اللہ اکبر ادھر بھی صدا ہے اللہ اکبر حضرات ادھر بھی رکو ہے ادھر بھی رکو ہے ادھر بھی تصمیح ہے ادھر بھی تصمیح ہے ادھر بھی سجدہ وہی ادھر بھی نماز وہی ادھر بھی نماز وہی مگر فرق کیا ہے ادھر ادھر یزید ہے ہاتھ اٹھا کے حسینی مہواد لال بولر ادھر میرا حسین ہے اگرچہ بطل ہے جماعت کی آستی نومیں اگرچہ بطل ہے جماعت کی آستی نومیں مجھے ہے حکمِ ازانی ہاتھ اٹھا کے آخری دفعہ بھی کلمِ قبید ہر بندہ کرے کہ لا الہا لا الہا لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے میرے بزم کے اندر عظیم خطیب سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت مفتی شہاب الدین صاحب سے ملتمیس ہوں آئیں اور آپ نے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و آسان کو منور فرمائیں مجھے